ہائی فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل فردوس دلیسیس فوڈ آج میں بنانے جا رہی ہوں وائٹ چکن کورما یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے میں نے ہاف کیجی چکن لیا ہے اور میں نے اس کو اچھے سے واس کر لیا ہے اب میں اس میں ون ٹی سپون سالٹ ایٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون بلیک پیپر میں ایٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون لیمن جوس ایٹ کر رہی ہوں ٹو ٹی بل سپون دہی ایٹ کر رہی ہوں اور ان سب کو اچھے سے مکس کر لینا ہے آدھے گھنٹے تک اس کو میرینیٹ کریں گے اب میں نے گریوی کے لیے تین ہری میچ دس کاجو دس بادام میں نے لیا ہے اب ان سب کو اچھے سے مکسر میں گرائنڈ کر لینا ہے ان کا فائن پیسٹ ریڈی کر لینا ہے اب کڑائی میں میں ٹو ٹیل سپون میں نے ایٹ کیا ہے اب اس میں گرم ہونے کے بعد دلچینی کا ٹکڑا دو چھوٹی الائچی ایک پڑی الائچی اور چار کالی میچ اس میں ڈالوں گی اور اس کو دو تین منٹ تک سوٹے ہونے تک پکانا ہے اب اس میں میں دو میڈیم سائچ کی پیاج ایٹ کر رہی ہوں جو میں نے مکسر میں گرائنڈ کر لیا تھا اسے بھی دو تین منٹ تک پکائیں گے پیاج کا کلر نہیں چینج ہونا چاہیے اب اس میں ون ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کر رہی ہوں اور ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ گھر پر جرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے وائٹ چکن کورما اب اس میں میں میری نیٹ کیا ہوا چکن ایٹ کر رہی ہوں اس میں وارٹر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو شٹر کرنا ہے اس کو پانچ منٹ کے لیے گور کر دیں گے سلو فلم پر اب میں اس میں ون ٹی سپون سالٹ ایٹ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک وارڈنگ سالٹ ایٹ کیجئے گا کیونکہ میری نیٹ کرتے وقت بھی ہم نے اس میں سالٹ ایٹ کیا تھا اب اس میں میں کاجو بادام کا پیسٹ ایٹ کر رہی ہوں اسے گریوی بہت اچھی ہوتی ہے اب ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے میں نے پانچ منٹ کے لیے پھر سے اس کو کور کیا تھا اس کی خسپو بہت اچھی آ رہی ہے اب اس میں میں ون ٹی سپون فریس کریم ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہے تو زیادہ بھی لے سکتے ہیں اور اب ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب میں اس میں تین ہری میرچ ایٹ کر رہی ہوں اور تھوڑا سا کسوری میتھی اس کو اچھے سے کرس کر لیں گے اور اس میں ایٹ کر رہی ہوں اس سے ٹیشٹ بہت اچھا آتا ہے یہ بہت تیشٹی ہوتا ہے آپ لوگ جرور بنائیے گا اسے آپ اسے نان روٹی یا پراتے کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے تیشٹ اس کا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر جرور کیجئے تھانکس پور ووچنگ موسیقی